اسلام علیکم دوستو ہم آپ کا بڑی خبر سے آگا کرتا چلے اور وہ بڑی خبریں مکہ اور مسجد الحرام میں پچاس لاکھ زہرین کے حضری اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بلا ایکنوں کو پرس کریں بڑھتے ہیں آج کی بڑی خبر کی طرف سعودی وزیر حاج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح نے کہا کہ مسجد الحرام میں عمرہ ادا کرنے اور نمازوں کے عدیقی کے لئے پچاس لاکھ زہرین کے حضری ہوئی ہے عرب نیوز کے مطابق مکہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر حاج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح نے کہا کہ کرونا ویرس سے محفوظ رہنے کے لئے مکمل ہے سبسکرائب کے ساتھ مسجد الحرام میں دوبارہ کھولنے کے بعد عمرہ کے عدیقی اور نماز کی اجازت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے بحث عمرہ زہرین اور نمازیوں میں کرونا ویرس میں مبتلا ہونے کا کوئی واقعہ سمنے نہیں آیا واضح رہے کہ سعودی عرب نے روانہ سال مارچ میں کرونا ویرس کے پھلاو سے محفوظ رہنے کے لئے مسجد الحرام میں عمرہ کی عدیقی محتل کر دی تھی یہ تھی آج کی بڑی خبر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارے خیال رکھیں گا اللہ حافظ